بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں خوش ہوں اور اللہ کی امان میں اور اپنی زندگی کو خوب انچوائے کر رہے ہوں تو آج جو حیرانی فوڈ کارنر میں ہم بنا رہے ہیں مٹن کنہ تو اس کے لئے جو ہے ہم نے ایک کلو گوش لیا مٹن لیا یعنی بکرے کا گوش لیا یہ اس طرح دیکھیں اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا کیونکہ ہمارے ادھر جو ہے پہاڑی راکو پہ گوش ذرا دیر سے گلتا ہے تو اس کے لئے یہ کہ اس کو میں تھوڑی دیر بیس منٹ جو ہے پریشر دوں گی تاکہ یہ تھوڑا بہت گل جائے اور مٹن کنہ بنانے کے لئے جو ہے وہ سارا کام جو ہے وہ اس کے پکانے کا ہی ہوتا ہے یعنی کہ اس کو گلانے کا ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے گلانا ہوتا ہے اور مٹن کو جو ہے وہ پکانا ہوتا ہے مٹی کی ہانڈی میں کیونکہ کنہ جو ہے مٹی کے برطن کو کہتے ہیں لیکن ہمارے ہان جو ہے گوش ذرا دیر سے گلتا ہے تو اس لئے میں پہلے اس کو تھوڑا سا پریشر میں گلالوں گی اس کے بعد جو ہے ہم باقی کا جو ہے سٹیپ کرتے ہیں تو اس کے لئے دیکھیں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے یہ پیاز ہیں دو میڈیم پیاز لیے ہیں ان کو میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے اور یہ ہے لسے ندرے کا پیسٹ ہے اور یہ ثابت مسالیں ہیں ہری الائٹی ہے کالی الائٹی ہے دارچینی ہے اور کالی میرچیں ہیں اور لونگ ہیں یہ ثابت مسالیں جو ہیں یہ ہم مسالے میں ڈالیں گے اور یہ دو ٹیبل سپندے ہی ہے اور یہ ایک پیالی جو ہے گھی ہے یہ گھی میں ہی پکے گا اور اسی میں اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ کالا زیرہ جوکہ کنے میں ڈلتا ہے کالا زیرہ ہے یہ جاویتری ہے اور یہ جائفل ہے اس کو ہم پیسیں گے کالے زیرے کے ساتھ ہی اور یہ مسالے ہیں نمک ہے ون ٹیبل سپون اور یہ میرچ ہے ون ٹیبل سپون ہافتی سپون ہلدی ہے اور یہ میتھی ہے پن ٹی سپون اور یہ آٹا ہے جس کو ہم بعد میں کھول کے اس میں ڈالیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے مٹی کی ہانڈی لے لیے اور اسی میں جو ہے ہم باقی کا کام کریں گے گوشت کو ہم نے گلا لیا بیس منٹ بلکل زیادہ یہ نہیں گلا باقی کا جو ہے یہ اس ہانڈی میں گلے گا تقریباً تین گھنٹے جو ہے یہ اس میں پکے گا تو یہ ہم نے جو ہے ڈال دیا ہے گھیس میں ڈال دیا ہے اگر آپ کے جو ہے جہاں جہاں بھی آپ رہتے ہیں در گوشت جلدی گل جاتا ہے تو بھی آپ نے اس کو تقریباً دو دھائی گھنٹے تو پکانا ہی ہے تو اس لیے میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ اس کا سارا جو ٹائم ہے وہ پکانے میں ہی لگتا ہے یعنی کہ اس کی بھوننا اس کو اتنا نہیں ہوتا بس اس کو چڑھا دینا ہوتا ہے اور بس یہ پکتا رہتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے گھی ڈالا تھا پھر وہ جو ثابت مسالے تھے وہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں یعنی کہ دارچینی تھی یہ لائچی تھی موٹی لائچی کالی میچ اور لانگ تھے اب ہم نے پیاز ڈال دیا اس میں پیاز کو ہم نے براؤن نہیں کرنا ہلکا سا جب یہ نرم ہو جائے تو ہم نے جو ہے یہ مسالے اس میں ڈال دینا ہے نمک میرچ یہ جو ہم نے رکھے تھے اس میں میں نے ایک جو ہے وہ چار مسالے کا غرائٹ کیا تھا یہ سارے مسالے ہم نے ڈال دی ہیں یعنی کہ نمک میرچ تھا حلدی تھی اور جو ہے میتھی بھی تھی اور ایک جمع جو ہے میں نے چار مسالے کا ڈالا تھا سمپل سے مسالے اس میں جاتے ہیں اور یہ جو ہم نے مٹن گلال لیا تھا تھوڑا سا اس کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو ہم تھوڑی دیر بھونیں گے اس کو بہت زیادہ آپ نے نہیں بھونے اور نہ ہی اس کو جو ہے مٹن کو آپ نے کلر دینا ہے جیسے ہم پکاتے ہیں تو بہت زیادہ بھون کے تو براؤن کر لیتے ہیں اس طرح آپ نے نہیں کرنا اس کو آپ نے تھوڑا بہت بھوننا ہے جیسے اس کی سمیل بس ختم ہو جائے اور مسالے جو ہے چی طرح سے اس پر جو ہیں وہ رچ بس جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں پانی ڈال دینا ہے اور پھر اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے بھون لیے اور بس اتنا ہی آپ نے اس کو بھوننا ہے اب یہ جو پانی جس میں میں نے مٹن کو کلایا تھا وہ بچہ ہوا تھا وہ میں نے ڈال دیے اور تھوڑا سا اور ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو جو ہے ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو جناب اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور یہ دیکھیں میں نے جو ہے وہ کالا زیرہ جائفل اور جاویتری کو جو ہے وہ پیس لیا ہے جائفل میں نے آدھی ڈالی ہے کالا زیرہ جو ہے وہ تو مٹن کنا یا جو بھی کناب بناتے ہیں اس میں لازمی ڈالتا ہے اب یہ میں نے آٹا لے لیا ہے اب میدہ لینا چاہیں تو میدہ لے سکتے ہیں یہ تین ٹیبل سپون میں نے آٹا لیا ہے اس کو گھول لیا ہے پانی میں اور یہ جو دو ٹیبل سپون ہم نے دہی رکھی ہوئی تھی یہ بھی ہم اسی میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ گوشت تقریباً ہمارا ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے جو گل رہا تھا تو اب جو ہے اس میں ہم آٹا ڈال دیں گے اب تقریباً گوشت جو ہے وہ گل چکے لیکن یہ آٹا ڈالنے کے بعد بھی ہم جو ہے اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ پکائیں گے تاکہ جو ہے آٹے کا کچھاپن بھی جو ہے اچھی طرح سے وہ پک جائے تو یہ آٹا جو ہے آپ نے کسی چھنے کی مدد سے جو ہے چاند کے ڈالنا ہے تاکہ جو ہے اگر گھٹلیاں وغیرہ ہیں اور دہی کا بھی کچھ پیچ میں گھٹلیاں ہیں تو وہ بھی نہ جائیں اور اس کو ساتھ آپ نے ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر آپ ہلائیں گے نہیں تو پھر وہ آٹے کی جو ہے وہ گھٹلیاں سے بن جائیں گی تو اس لئے آپ نے اس کو لازمی ہلاتے رہنا ہے تو یہ آٹا ڈالنے کے بعد جو ہے تقریباً آدھا گھنٹہ آپ نے اس کو پکانا ہے اور یہ دیکھیں اس کو اب ہم نے چھوڑ دیا تھا تقریباً آدھا گھنٹہ پکا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں تقریباً گھل چکا ہے بلکل جو مٹن ہے بوٹیاں بلکل علیدہ ہو رہی ہیں تو بس اب آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور جو ہے یہ دیکھیں جناب مجھے دار سا مٹن کنہ دیار ہو گیا ہے اور جو ہے آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال لکھئے گا اور تو ہمیں یاد دیکھیں گا اللہ حافظ